بسکار سیواجی کی پاٹ سالہ میں آپ کا سواگت ہے بچوں آج ہم سیکھیں گے رسائنک سوتر اور ان کا مہت تو کیا ہے چلیے شروع کرتے ہیں رسائنک سوتر کس پرکار سے بنائی جاتے ہیں تتوں کے اڑو میں ایک ہی پرکار کے پرماڈو ہوتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا تت جو ہے ایک ہی پرکار کے پرماڈو سمجھل کے بنتا ہے کچھ اڑو میں دو پرماڈو کچھ میں تین اور کچھ میں تین سے ادھیک پرماڈو ہوتے ہیں دوسری اور ایک یوگی کا آڑو بھوین تتوں کے پرماڈو سے مل کے بنتا ہے یہ بات بھی میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں پیچھے لیکچرز میں کہ جو یوگی کا آڑو ہوتا ہے وہ بھوین تتوں کے پرماڈو سے مل کے بنتا ہے تت و اتوہ یوگی کے اڑو سوتر کو ان میں اپستیت بھیمن پرمارو کو ان کے پرتیق کے روپ میں لکھتے ہیں یعنی کہ یادی جب ہمیں اڑو سوتر جب لکھنا ہوتا ہے یا رسائنک سوتر لکھنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں اپستیت بھیمن پرمارو ہوتے ہیں ان کے پرتیقوں کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بچوں میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں پرتیقوں کے بارے میں ہی بتایا تھا اس پرکار کے پرماڑو بھی پرتیک کے سمہوں کو رسائنک ستر کہتے ہیں یعنی پرماڑووں کے جب ہم پرتیکوں کا استعمال کر کے جب تتو اور یوگی کے ستروں کو لکھتے ہیں تو اسی کو ہم رسائنک ستر بھی کہتے ہیں میری پیاری بچوں آگے دیکھئے تتو کا آڑو ستر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے یوگی کا آڑو ستر چلیے جانتے ہیں تتو کے آڑو ستر کو درسانے کے لیے جاننا عوضیق ہوتا ہے کہ اس تتو کا ایک آڑو کتنے پرماڑوں سے ملکے بنا ہے جیسے ادھارن یہ ہے بچوں ہائیڈوجن کا ایک آڑو جو ہے دو ہائیڈوجن پرماڑوں سے ملکر بنتا ہے ہائیڈوجن کے آڑو کو ہم اس کے پرتیک ایچ کا پریوک کرتے ہوئے ایچ ٹو دوارہ درساتے ہیں دیکھیں ہائیڈوجن کی جب ہم نے بات کی تتو کی تو ہائیڈوجن تتو کے ایک آڑو کو جب ہم درسائیں گے تو بچوں کس پرکار سے درسائیں گے وہاں پہ اس کا پرتیک کیا ہوتا ہے ہائیڈوجن کا وہ ایچ ہوتا ہے کیپٹل اور جو ٹو ہم نے لگایا ہے یہ ٹو یہ درساتا ہے کہ اس کے ایک آڑو میں دو ہائیڈوجن کے پرماڑوں ہیں آگے دیکھتے ہیں بچوں کسی تتو کے آڑو کو درسانے والے اس کے پرماڑوں بھی یہ پرتیک کے سموں کو تتو کا آڑو سوتر یا سنچیف میں سوتر کہتے ہیں یعنی کہ جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آڑو کے درسانے والے پرماڑوی یعنی پرماڑوں کے پرتیکوں کا استعمال کر کے جب ہم کسی سوتر کا نرمار کرتے ہیں تو وہی ہمارا پرماڑوی پرتیکوں کا استعمال کر کے جو سوتر بنے گا وہ کیا کہلائے گا اس آڑو کا آڑو سوتر کہلائے گا یعنی تتو کا آڑو سوتر کہلائے گا اسی پرکار سے ہم اور بھی کچھ ادارن لیتے ہیں جیسے اوکسیجن ہے نائٹوژن ہے کلورین ہے برومین ہے آئیوڈین ہے بچوں یہ آدھی ایسے تتو ہیں جن کے ایک اڑو میں ہائیڈوژن کے سمان ہی دو پرماڈو ہوتے ہیں جیسے ہائیڈوژن کے ایک اڑو میں دو پرماڈو ہوتے ہیں اسی پرکار اوکسیجن میں بھی دو پرماڈو ہیں اسی پرکار نائٹوژن میں بھی دو پرماڈو ہیں اسی پرکار سے کلورین میں دو پرمارڈو اور برومین میں اور آئیوڈین میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کلورین برومین آکسیجن نائٹروجن کلورین برومین اور آئیوڈین ان سب میں کیا دکھ رہا ہے بچو یہاں پہ سبی میں سبی کے ایک ایک اڑو میں کتنے پرمارڈو ہیں دو دو پرمارڈو اور پرمارڈو کو ہم دو دو سے درساتے ہیں آگے دیکھئے بچو یہ سبی اڑسوطر کہلاتے ہیں تبتوں کے فاسفورس تتہ سلفر کے ایک اڑو میں کرم سے چار تتہ آٹھ پرمارڈو ہوتے ہیں بچو اتہہ ان کے ایک اڑو کو پی فور اور ایس ایٹ دوارہ درسا جاتا ہے دیکھئے یہ بھی تبتوں ہیں فاسفورس اور سلفر لیکن اس کے ایک اڑو میں کتنے پرمارڈو ہیں چار اور اس کے ایک اڑو میں آٹھ پرمارڈو ہیں اسی لئے اس کو پی فور اور سلفر کو ایس ایٹ دوارہ درسا جاتا ہے ادھیکانز داتویں پرماڑوں کے سموں کے روپ میں رہتی ہیں اتحہ ان کے پرتیق دوارا ہی درساتے ہیں کسی طتو کے ایک عڑو میں اپستثت پرماڑوں کی سنکھہ کو اس کی پرماڑکتہ کہتے ہیں یعنی کسی بھی طتو کے ایک عڑو میں جتنے بھی پرماڑوں اپستثت ہوں گے بچو ایک عڑو میں اپستث پرماڑوں کی سنکھہ اس طتو کی کیا کہلاتی ہے پرماڑکتہ کہلاتی ہے سیدھی سی بات ہے پرماڑکتہ کا سیدھا ساہ سے یہ ہو گیا کہ پرماڑوں کی سنکھیا ہنہیں کسی بھی تت میں اپستیت پرماڑوں کی سنکھیا جو ہوگی اور تت کے اڑوں میں اپستیت پرماڑوں کی سنکھیا وہ اس کی پرماڑکتہ کہلائے گی جیسے دیکھئے یہ تت کے اڑو ستر لکھنے میں اس کے پرتی کے بائیں اور نیچے لکھی سنکھیا دوارہ درسائی جاتی ہے جیسے ہائیڈوجن میں ہم نے بتایا تھا آپ کو ایک اڑو جو ہے وہ آپ کا اچ ٹو سے درسائی جاتا ہے اور یہی جو ٹو لکھا ہوا ہے یہی کیا ہے نائٹوجن میں این ٹو لکھا جاتا ہے اور یہی کیا کہلاتی ہے اس کی نائٹوجن کی پرماڑکتہ دو ہے اور ہائیڈوجن کی پرماڑکتہ بھی دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں یوگی کارڈو ستر دیکھیں جس پرکار سے ہم نے تتو کارڈو ستر کی بات کی اسی پرکار سے یوگی کارڈو ستر کی بھی ہم بات کریں گے ہم جانتے ہیں کہ دو یا دو سے ادھک تتو مل کر یوگی کارڈو بناتے ہیں دیکھیں اس میں ایک ہی تتو تھا اور تتو کے اڑو جو تھے وہ ایک ہی پرکار کے پرماڑوں سے مل کے بنے تھے اسی پرکار سے یوگی کارڈو میں کیا ہوتا ہے بیوین پرکار کے تتو کے پرماڑوں آپس میں مل کے یوگی کارڈو نمار کرتے ہیں کچھ تتوں کے سامان ہی یوگک بھی اڑوں کے روپ میں پائے جاتے ہیں اتھے یوگک کو بھی اڑو ستر کے دوارہ دفعیا جاتا ہے یوگک کے اڑو کی سرچنا نشید ہونے کے کارن اس میں اپستیت پرمانوں کی سنکھیا بھی نشید ہوتی ہے کہنے کا مطلب کیا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا پرمانوں کی سنکھیا تتوں کے اڑو میں نشید ہوتی ہے اسی پرکار سے یوگک کے اڑو کی سرچنا اڑو کی سنکھیا بھی نشید ہوتی ہے بچوں کی پرمانوں سامانت ہے ابیواج جو ہوتے ہیں اتھے یوگک کے اڑو اور اڑو ستر میں اپستیت تتوں کی پرمانوں کی سنکھیا بھی پردرشت کی جاتی ہے کیونکہ جو پرمانوں سے ملکے بنے ہوئے ہیں ہمارے جو یوگک تو ایک پرمانوں کیا ہیں وہ ابیواج جو ہیں اسی لیے جو سنکھیا ان کی پردرشت کی جاتی ہے یعنی پرماڑکتہ جو پردرست کی جاتی ہے وہ ہمیشہ پوران کے رو Angeb میں کی جاتی ہے یعنی دو چار چھے یعنی کہ انہیں بھیننے کے روب میں نہیں درسائے جاتا ہے عداران کے لئے ہائیڈو جن کلورائیڈ کے ایک اڑوں میں رسل ہائیڈو جن کا ایک پرماڑی اور کلورین کا ایک پرماڑی ہوتا ہے ہائیڈو جن کلورائیڈ کے ایک اڑوں میں دیکھیں HCL سے اسے درساتے ہیں اور اس میں دیکھئے آپ یہ کیا ہے Hydrogen Chloride ایک آپ کا یوگک ہے یوگک کا ادھارن ہے لیکن یہ اس یوگک کے ایک اڑوں کا ادھارن ہے یعنی کہ Hydrogen Chloride ایک یوگک ہے اور وہ یوگک اس سے ملکے بنا ہے اڑوں سے ملکے بنا ہے اور اس اڑوں کا جو سوتر ہے وہ HCL ہے اس میں ایک Hydrogen کا پرمانو اور ایک کلورین کا پرمانو ہے آگے دیکھئے جدی کسی یوگک کے ایک اڑوں میں اپستیت بھیمین پرمانو کی سنکھیا ایک ہو تو اڑوں سوتر لکھنے میں ایک انک ایک انک کو سنکیت کے ساتھ پادانک کے روپ میں نہیں لکھتے یعنی جیسے HCL میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ Hydrogen کا ایک پرمانو ہے اور کلورین کے ایک پرمانو ہے تو اس میں ہم ایک نہیں لکھیں گے لیکن پرنتو تکتوں کے پرمانو کی سنکھیا ایک سے ادھک ہونے پر سنکیت کے دائیں اور نیچے پادانک کے روپ میں لکھ دی جاتی ہے جیسے ادھارڑ لیتے ہیں جل کا ایک اڑوں Hydrogen کے دو پرمانو تتہا Oxygen کے ایک پرمانو سے مل کر بنتا ہے سوتر کیا لکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو جل ایک یوگک ہے اور اس یوگک کے اندر جن اڑوں سے مل کر یہ بنا ہے اس ایک اڑوں کا سوتر یہاں پر دیا گیا ہے H2O تو H دیکھیں Hydrogen کے کتنے پرمانو ہے دو ہے تو اس لئے یہاں پر 2 لکھنا جروری ہے لیکن Oxygen میں ایک لکھنا جروری نہیں ہے اس لئے اسے H2O لکھا جائے گا پرمادو درساتا ہے اڑو ستر یہ دیکھتے ہیں کسی یوگی کا اڑو ستر کیا کیا درساتا ہے بچو سب سے پہلے تو اس یوگی کا ایک اڑو درسائے گا کیونکہ کسی بھی یوگی کے ایک اڑو کو درسانے کے لیے اڑو ستر کا پریوگ کیا جاتا ہے دوسرا تتو جن سے یہ یوگی بنا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ لگ جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا تھا ہائیڈوجن اور اکسیجن تتووں سے ملکے جل کے اڑو کا نرماڑ ہوا ہے تو اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کون کون سی تتوں کے اڑو اس کے کون کون سی تتوں کے پرماڑو ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ اور کیا دکھاتا ہے یوگی کے ایک اڑو میں اپستی تتوں کی پرماڑ کتیا یوگی کے ایک اڑو میں اپستی تتوں کی پرماڑو کی سنکھیہ یوہ جل کا یوگی ہے اس میں ہمیں کیا کیا جانکاری ملنےvadی ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ ایک یوگی ہے دوسرا یہ کس کا اڑو ہے یہ جل کا اڑو ہے یہ ایک یوگک جل جو ہے وہ ایک یوگک ہے اور جل کے یوگک کس سے ملکے بنے ہیں اڑووں سے ملکے بنے ہیں تو جل کا ایک اڑو کیا ہے H2O ہے اور اس میں ہائیڈوجن اور اکسیجن تتوں کے پرماڑوں ہیں تیسرا کیا ہے ہائیڈوجن کے کتنے پرماڑوں دو اور اکسیجن کتنے پرماڑوں ایک تو یہ تمام جانکاری ہمیں اس سے ملتی ہے میرے پیارے بچوں آگے دیکھئے اب یہاں پہ ایک تعلقہ دی گئی ہے اس میں کچھ آپ کے جو ہے یوگی دیئے گئے ہیں اور ان کے اویعوی تتو یعنی اویعوی تتو مطلب جن سے ملکے وہ بنے ہیں اور یوگی کے ایک اڑو میں ان کے پرمانوں کی سنکھیا تتاق انسطر دیئے گئے ہیں تو اس کو جرہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ جیسے سوڈیم کلورائیڈ جو ہوتا ہے جو سادارن نمک ہم لوگ گھروں میں کھاتے ہیں اس کو نا سی ایل سے درسایا جاتا ہے اور اس کو ہم اس میں کون کون سے تتو جو ہے سامل ہیں ایک تو سوڈیم ہے ایک کلورین ہے اس کے علاوہ ان کے سنکھیت آپ دیکھ سکتے ہیں نا سی ایل اور پرمانوں کتنے کتی سنکھیا ایک ایک سنکھیا ہے کارون ڈائی اوکسائیڈ میں دیکھیں کارون ڈائی ڈائی کا مطلب دو اوکسائیڈ مطلب اوکسیجن کے پرمانوں تو اس کا جو سوٹر ہے وچو اور سوٹر ہے اور اس کے علاوہ اس میں اس کے جو اوکسائیڈ سنکھیت جو ہیں کارون کا کارون اور اوکسیجن کا اوکسیجن کو او سے ہم نے پردرسط کیا ہے پرمانوں کی سنکھیا ایک تو کارون کی ہے اور دو اوکسیجن کی ہے اسی پرکار سے دیکھیں سلفیوری کا مبلد جو ہوتا ہے اسے گندھک کا مبلد بھی کہتے ہیں ایس ٹو ایس او فور لسے لکھتے ہیں اس میں ہائیڈوجن سلفر اور اوکسیجن ہیں اس کے علاوہ ہائیڈوجن کو ایس سے سلفر کو ایس سے اور اوکسیجن کو او سے کرتے ہیں ہائیڈوجن کی کتنے پرمانوں ہیں بچو دو سلفر کا ایک اور اوکسیجن کے چار پرمانوں ہیں آگے چلتے ہیں اسی پرکار سے نائٹریک امرد دیکھیں ایچ این او تھری ہے اس کو لکھتے ہیں اس میں ایک ہائیڈوجن ہوتا ہے اور آپ کے ایک نائٹوجن اور تین اوکسیجن ہوتے ہیں اور انہیں کن کن سے سیمبل ہے ان کے لیے ہائیڈوجن کے لیے capital H نائٹوجن کے لیے capital N اور اکسیجن کے لیے capital O کیلشیم کارونی جو کی چونہ پتھر ہوتا ہے آپ دیکھیں ہوں گے گھر میں چونہ وغیرہ جو ہم لوگ لاتے ہیں چونہ پتھر CaCO3 چونہ پتھر CaCO3 اس میں کیلشیم کے لیے Ca, کارون کے لیے C اور اکسیجن کے لیے O3 تو اس پرکار سے آپ کا اس میں کتنے پرماڑوں ہیں کیلشیم کے ایک ہے کارون کا ایک ہے اور اکسیجن کے تین ہیں کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ جسے چونہ کا پانی کہا جاتا ہے یہ CaOH2 مطلب بریکٹ میں لکھتے ہیں اس کو کیلشیم کے لیے آپ کو Ca ہے اکسیجن کا O ہے اور ہائیڈوجن کا H ہے اور اس میں پرماڑوں کی سنگ کیا کہا ہے بچوں کیلشیم کا ایک اکسیجن کے دو اور ہائیڈوجن کے دو پرماڑوں ہیں کیونکہ دیکھیں بریکٹ کے اندر ہیں یہاں پر یہاں پر بریکٹ لگا ہوا ہے اور بریکٹ کے لگے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ دو جو لکھا ہوا ہے وہ اکسیجن کے لیے بھی آئے گا اور ہائیڈوجن کے لیے بھی آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد چینی سکر جو ہم لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں H12 H12 اور C12 SORRY C12 H22 اور O11 اس میں کارون کے کتنے بچوں پرماڑوں ہیں 12 ہائیڈوجن کے 22 اور پر آکسیجن کے 11 پوٹیشیم پر میگنیٹ جیسے لال دوا بھی ہم لوگ کہتے ہیں دوا کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے گاؤ وغیرہ میں لگانے کے لیے KMNO4 اس کا سوطر ہوتا ہے پوٹیشیم کو ہم K سے پردرسط کرتے ہیں اور میگنیج کو ہم MN سے پردرسط کرتے ہیں اور آکسیجن کو O سے یہ دھیار رکھنا جب ہم دو لیٹر لکھے جاتے ہیں کسی تکتوں کے لیے تو اس میں پہلا والا آپ کا دیر ہوگا اکشر اور دوسرا والا لگو ہوگا یعنی کی small letter ہوگا اس میں پوٹیشیم کے لیے ہم دیکھنے کتنے پرماڈوں ہیں ایک ہے میگنیج کا ایک پرماڈوں اور آکسیجن کے چار پرماڈوں ہیں بچوں سوڈیم کاربونیٹ یعنی کی دھاون سوڈا ٹھیک ہے تو دھاون سوڈا Na2CO3 دی کے روپ میں ہم اس کو لکھتے ہیں سوڈیم کو ہم Na سے اور کاربون کو سی سے اور آکسیجن کو وہ سے سوڈیم جو ہے اس میں کتنے پرماڈوں ہیں دو ہیں سوڈیم کے کاربون کا ایک پرماڈوں اور آکسیجن کے تین پرماڈوں اسی پرکار سے سوڈیم بائی کاربونیٹ کھانے والا سوڈا ہے بچوں سوڈیم بائی کاربونیٹ جو کھانے کا سوڈا ہم لوگ کھانے وغیرہ میں ڈالتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اور اس کا ہوتا ہے NaHCO3 اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں CO3 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 کو ہم کاربونیٹ بولتے ہیں اور یہاں پہ بائی کے لیے ایک آگیا ہے اور سوڈیم کے لیے اینے آیا ہے سوڈیم کو ہم Na سے اور ہائیڈوجن کو ایک سے اور سی کاربون کو ہم سی سے اور O3 جو ہے اوکسیجن کو ہم O سے پردرسط کرتے ہیں کتنے اس میں کتنے پرمانو ہیں سوڈیم کا ایک ہے ہائیڈوجن کا ایک ہے اور کاربون کا ایک ہے اور اوکسیجن کے تین پرمانو ہیں چلیے کچھ اور بھی جان لیتے ہیں کسی تتو اتویہ یوگی کے ایک سے ادھک پرمانو یا اڑوں کو درسانے کے لیے پرتیک یا اڑسطر کے پہلے درسائی جانے والی سنکھیا لکھ دی جاتی ہے کسی تتویہ یوگی کے ایک سے ادھک ادھک پرمانو یا یوگی کو درسانہ ہو تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں درسانے کے لیے پرتیک یا اڑسطر لکھا جاتا اور دو لگا دیں اسی پرکار جو ہائیڈوجن کے دو اڑوں درسانے کے لیے کیا لگا دیں گے لیکن جب دو اڑوں ہمیں لگنے ہوں گے تو ہم اس کے بائیں اور دو لگا دیں گے اسی پرکار سے کیا ہوگا اب یہ 2H لکھا ہوا ہے 2H کا مطلب کیا لیکن دو پرمانو درسانے کے لیے ہم 2H لگ دیں گے اس میں 2H کیا ہے 2N جو ہے صوریم کے دو پرمانو کو درسانتا ہے صوریم کے پرمانو درسانتا ہے دو اور دو دونوں کو درسانتا ہے کیوں ایسا صوریم جو ہے وہ ایک پرمانو سمہوں کے روپ میں پائی جاتی ہے صوریم دھاتو کس روپ میں پائی جاتی ہے پرمانو یعنی دھاتو میں جو ہیں وہ پرمانو سمہوں کے روپ میں پائی جاتی ہیں اسی لیے ہم دھاتو کے اس روپ میں لکھ سکتے ہیں جو ایک crystal جالک کا نرمان کرتی یعنی crystal کا نرمان کرتی ہے sodium اسی پرکار سے اور بھی دھاتو ہیں جو کی آپ کو اس روپ میں لکھ سکتے ہیں جو دو پرمانو جب لکھنے ہوں تو ہم 2 این لکھیں گے اور جب ہم اس کا ایک اڑو درسان ہوا 2 بھی ایک اڑو میں 2 یا 2 اسے ادھک پرمانو ہوتے ہیں تو بھی اس طرح دکھائیں گے ٹھیک ہے جو ساری دھاتو کے اندر آتی ہے سونا ہے چاندی ہے ٹھیک بچو تو یہ تھا ہمارا آج کا پورا چیپٹر جو کہ ہم نے آپ کو یہاں تک سمجھا دیا آگے ہم آپ کو عمل چھار اور روڑ کے وارے میں سمجھائیں گے اور ان کو کس پرکار سے ہم اس کے جان سکتے ہیں کہ عمل ہے چھار ہے کی روڑ ہے ٹھیک ہے بچو اس سے سمبندت کوئی بھی آپ کے مند میں سوال ہو تو جرور مجھ سے پوچھنا اور میں آپ کے ہر ایک سوال کو گمبیرتا سے لیتا ہوں ڈھینک ڈھینک بچو فر واشنگ اس ویڈیو